پرسن رکھتے ہیں پھر دوسرے دن اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ غیر سنجیدہ ماحول جو ایک صوبائی بلوشتان کا بناوا ہے جسے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں آج اسی لیے بات کر رہا ہوں سردار صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں جتنے موجود ہو گئے جیسے بلوشتان سے ہر لیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کا بلوشتان بلوشتانی اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ شاید وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی اس ملکی صورتحال میں جو چیزیں آج جا رہی ہیں کیا ہم اس ملک کے سیاسی عمل کا حصہ ہے یا نہیں ہے کیا ہم ان سارے چیزوں میں کنسرنڈ ہے کسی کے لیے نہیں ہے اور پھر خاص کر آج جو پاکستان میں ایک صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم نے بار بار گورنٹس کو کہا ہے پرائم منسٹر کو کہا ہے دوسرے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ سنسٹیوٹیز کو بلوشتان کے ہم جاج کریں اور پھر سیریسنس دکھائیں یہ نو کے چار لوگ جمع ہو جائیں اور وہ پوری ایک حکومت کو گائیڈ کر کے اپنے مسائل کی طرف لے جائیں تو ہم نے محسوس کیا ہے کہ شاید اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم سلامباد تک آئیں اور پھر سلامباد میں وہ جسے آپ ایک پولٹیکل سٹرنڈ کہیں آپ ایک ریپیزنٹیشن آف پیپل آف بلوشتان کہیں ایتھنک آئیڈیٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کہیں ہر لیاست سے آپ کہیں ہم یہاں آکے اپنا یہ سارا موقف جو ہے ادھر بیان کریں گے اور اس پہ جو سیریسنس ہے اس کو آگے ہم دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے جو ایک بلوشتان میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی اور جس تبدیلی کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ بلوشتان میں امن آئے گا بلوشتان میں خوشحالی آئے گی بلوشتان میں پارٹی سٹرنٹن ہوگی علاقہ چیزیں بہتر ہوگی لیکن ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کی طرف جائے اور شاید ایک ایسا دن آنے والے ایک دو مہینوں میں اگر چیزیں سنجیدگی کی طرف نہیں گئی تو ہم ایک بہت بڑا بوران بلوشتان میں دیکھ رہے ہیں جس کو آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا یہ بوران اقتصادی بھی ہے یہ بوران گورنس کا بھی ہے یہ بلوشتان کے فیوچر کا ہے اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی لالج ہے کہ ہم کسی ایک سیٹ کی طرف فکردار کی طرف آئے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ آنے والے ٹائم الیکشن کا بڑا قریب ہے اور اس حالات میں جو بھی اپنے کو آگے کرے گا حکومت کے لیے تو ایک دیکھا دیکھی اپنا نقصان خود دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہے ہیں کہ ان آنے والے دنوں میں اگر کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا وہاں کی موجودہ حکومت جس طرح سے صوبائی اخراجات جس طرح صوبائی پروجیٹ جس طرح صوبائی لوگوں کی بلوچ عام بلوچستانیوں کی جو نوکریہ ہیں ان کو جس طرح بندن بارٹ کر رہے ہیں ہم کم اس کم اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے اتجاج کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں موجودہ صورتحال میں بلوچستان حوامی پارٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک پریزنس رکھتی ہے اور ایک امپورٹنس رکھتی ہے اور میں کم اس کم یہ کہوں گا کہ اس امپورٹنس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہماری ایک سینٹ میں بہت بڑی سٹرنٹھ ہے ہماری ناشنل اسیمبلی میں پانچ ہمارے ام این اے ہیں ایک صوبے میں ہم ایک کولش